موسیقی ڈیرس ٹوڈنڈ اسلام علیکم سید امران خان میٹس میٹ اسی کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پر حاضر ہے آج ہم جومیٹرک اور الجبرک پروف نکالیں گے مشہور فارمولا اے مائنس بی ہول سکوئر which is equal to اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر کا تو اے مائنس بی ہول سکوئر کا جو سب سے پہلے آج ہم جبرک پروف ہے وہ کچھ یوں ہے اے مائنس بی ہول سکوئر is equal to اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر اس کا آج ہم جبرک پروف سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے جو کہ ہے اے مائنس بی ہول سکوئر what does اے مائنس بی ہول سکوئر means اے مائنس بی ہول سکوئر means کہ یہ اے مائنس بی ٹو ٹائمز ملٹیپلائے ہوگا so اے مائنس بی ملٹیپلائے بائی اے مائنس بی which is equal to اب فائل میتر سے ان کی ملٹیپلیکیشن کرے اے کو اے سے ملٹیپلائے کرے تو اے سکوئر پلس اور مائنس ملٹیپلائے ہو کے مائنس بنتا ہے اے کو بی سے ملٹیپلائے کرے تو اے بی مائنس اور پلس کو ملٹیپلائے کرے تو مائنس بی کو اے سے ملٹیپلائے کرے بی اے چونکہ مطلب ال جبرا میں بی اے اور اے بی برابر ہوتے ہیں کوم solving کو یہ فالو کرتا ہے تو بی اے یا اے بی آپ دونوں لکھ سکتے ہیں پھر مائنس اور مائنس کو ملٹیپلائی کرے تو پلس بی کو بی سے ملٹیپلائی کرے تو بی سکوئر آچہ تو آخر میں اس میں ایک اے سکوئر ہے ون اے بی مائنس اور مائنس ون اے بی یعنی مائنس ون اے بی اور مائنس ون اے بی یہ ٹو ٹائمس ہو گئیں تو ٹائمز ہوں گے مائنس ون اے بی اور مائنس ون اے بی کو جمع کرے تو مائنس ٹو ٹائمز اے بی اور آگے ہے پلس بی سکوئر تو اے مائنس بی ہول سکوئر ایکل ٹو اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر یہ اس کا الجبری پروف ہے اب اس کا جو جو میٹرک پروف ہے جو میٹرک پروف کیلئے آپ نے اس فگر کو سمجھنا ہوگا یہ میرے پاس ایک سکوئر ہے جس کے ہر سائیڈ کو میں نے اے سے ریپریزنٹ کیا ہے یعنی یہ پوری لنڈ اے یہ پوری لنڈ بھی اے یہ پوری لنڈ اے اور یہ پوری لنڈ اے یعنی یہ اے سکوئر ہمارے پاس ایک ہے یہاں پہ یہ ڈائیگرام جن کے چاروں سائیڈ برابر ہے اور ہر سائیڈ کو میں نے اے سے ریپریزنٹ کیا ہے یہ انٹائر ڈائیگرام ہے ایکچولی اے سکوئر یہ پوری ڈائیگرام جو ہے یہ اے سکوئر ہے a یعنی area of the square جو فارمولا بنتا ہے وہ length multiply by breadth so a multiply by a so a is a a square اچھا یہ جو a square ہے یہ پورا یہ اصل میں برابر ہے اس figure کے پلس اس figure کے پلس اس figure کے اور پلس اس figure کے اور یہ کیسا میں نے کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس کا ایک خاص part b سے represent کیا ہے یعنی پوری line اگر آپ کے پاس a ہے تو اس کا میں نے کچھ حصہ b لیا ہے تو b لینے کے بعد اس کا یہ حصہ جو بچتا ہے یہ کتنا ہوگا یہ a سے آپ اس b کو minus کریں تو یہ آپ کے پاس a minus b ہوگا تو اس کا یہ حصہ جو ہے یہ a minus b ہے اور یہ b ہے اور یہ پوری line آپ کے پاس a ہے اسی طرح یہ پوری line آپ کے پاس a ہے اور اس کا یہ کچھ حصہ میں نے b الگ کیا ہے تو جب یہ b ہوگا تو یہ جو باقی line رہتا ہے یہ a minus b ہوگا کیونکہ A سے آپ نے B کو مائنس کرنا ہے تو A مائنس B یہ پوری لائن A ہے اس میں اسے B کو الگ کریں تو یہ آپ کے پاس A مائنس B رہتا ہے اس میں اسے B کو الگ کریں تو یہ A مائنس B ٹھیک ہے تو اب ان کے جو areas ہیں یہ find کرتے ہیں اس میں میں نے چار حصے کی کیے ہیں یہ پورا جو A square ہے اس کو میں نے چار حصوں میں کیا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ اور ایک سب سے پہلے اس figure کا area find کرتے ہیں area کا جو فارمولا ہے وہ length multiply by breadth ہوتا ہے تو اس کی جو length ہے وہ A مائنس B ہے اور جو breadth ہے وہ بھی A مائنس B ہے تو A مائنس B multiply by A مائنس B means A مائنس B whole square اسی طرح یہ جو second figure ہے اس کی یہ جو length ہے یہاں تک وہ A مائنس B ہے اور جو یہ breadth ہے یہ B ہے تو length multiply by breadth length is A مائنس B and breadth is B تو A مائنس B multiply by B یہ اس کا area ہے اسی طرح اس figure کا جو area ہے وہ اس کی جو length ہے یہاں پہ یہ length A مائنس B ہے multiply by breadth اور breadth اس کا B ہے so length multiply by breadth is the area of this figure جو final یہ جو square ہے یہاں پہ اس کی length بھی بھی ہے اور breadth بھی بھی ہے یعنی B multiply by B means B square so B square is the area of this fourth figure چونکہ یہ entire figure A square کے برابر ہے اور یہ برابر ہوگا sum of all these four that is area of this plus area of this plus area of this plus area of this تو یہ area جو ہے یہ ہمارے پاس ہے A مائنس B whole square plus یہ area جو ہے یہ ہے A مائنس B multiply by B اور یہ area جو ہے یہ بھی add کرے اس کے ساتھ A مائنس B multiply by B plus اور یہ area B square ہے اچھا اب آپ ایک کام کرے A مائنس B whole square کو یہاں پہ چھوڑ دے اور باقی یہ جتنی بھی terms ہے اس کو اس side پہ shift کریں تو یہاں پہ A square ہے اس term کو جب میں right سے left کی طرف shift کروں گا تو یہاں پہ اس کا یہ جو sign ہے یہ change ہوگا plus sign جو ہے یہ minus ہو جائے گا that is this plus sign will be change into negative اور یہ آپ same as it is لکھ کے A minus B multiply by B یہ بھی آپ ادھر shift کریں جو plus ہے اس کے ساتھ یہ minus ہو جائے گا اور یہاں پہ A minus B multiply by B آئے گا اور یہ جو plus B square ہے یہ بھی آپ ادھر shift کریں تو یہ minus B square ہو جائے گا اور right side پہ is equal to کہ right side پہ آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے صرف A minus B whole square A minus B whole square ٹھیک ہے تو اب اس کو open کرتے ہیں this is A square minus A کو B سے multiply کرے تو A B minus اور minus multiply ہو کے plus بنتا ہے B کو B سے multiply کرے B square minus A کو B سے multiply کرے تو minus A B اور minus اور minus کو multiply کرے تو plus B کو B سے multiply کرے تو B square اور آگے ہے minus B square اور is equal to A minus B whole square right hand side پہ موجود ہے اس میں اگر similar terms ہے تو وہ add کرے اور اگر sign ان کے different ہے تو cancel کرے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ایک ہمارے پاس plus B square ہے اور ایک minus B square ہے تو یہ دونوں cancel ہوں گے تو A square یہاں پہ رہتا ہے minus A B اور minus A B کو add کرے تو minus 2 A B that is minus 1 times A B اور minus 1 times A B تو minus 2 times A B اور آگے ہے plus B square اور right side پہ ہے A minus B whole square تو اگر A minus B whole square کو میں پہلے لکھ دوں A minus B whole square is equal to اور اس کو میں بعد میں کر دوں یعنی left hand side اور right hand side کو میں change کروں تو A square minus 2 A B plus B square which is the required proof that is algebraic proof and geometric proof are same results A minus B whole square is equal to A square minus 2 A B plus B square یہاں پہ بھی ہے اور A minus B whole square is equal to A square minus 2 A B plus B square یہاں پہ بھی ہے تو algebraic proof اور geometric proof A minus B whole square formula جو کہ اصل میں برابر ہے A square minus 2 A B plus B square کے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ایک میتڈ ہے اس کو بھی سیکھ لے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو انجائی کیا ہوگا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ